بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمیں آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 سے اپنے سبق کا آواز کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک مما اوحا علیک ربک من الحکم یہ ان باتوں میں سے ہے کہ جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف جو وحی کی آپ کی طرف آپ کے رب نے من الحکمہ حکمت کی باتوں میں سے یہ اشارہ ہے ان ہدایات کی طرف کے جو ہم پیچھے پڑھائیں ہیں آیت نمبر 32 سے لے کے آیت نمبر 38 تک ان آیات میں جیسا کہ میں نے ان آیات کو جب ہم پڑھ رہے تھے گزارش کی کہ یہ در حقیقت قرآن مجید میں انہیں احکامِ اشرا کو جو تورات میں بھی بیان کیے گئے ہیں اللہ نے ایک خاص ترتیق کے ساتھ ان کو یہاں قرآن مجید کے لافانی اسلوب میں اس کو بیان کر دیا ہے ان دس احکام کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ آخر میں یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ذالکہ یہ یعنی یہ ہدایات یہ احکام یہ فراملین ممہ اوہا ان میں سے ہیں کہ وہی کی علی کا آپ کی طرف جن کی ربوں کا آپ کی رب نے من الحکمہ حکمت میں سے حکمت کے مضامین میں سے چنانچہ قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ یہ جو احکام ہیں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے غلی پرشتداروں پر خرچ کرو گے زنہ کے قریب بھی نہیں آو گے دوسرے کسی انسان کو قتل نہیں کرو گے ناک تول میں کمی بیشی نہیں کرو گے یتیم کے مال کے قریب نہیں آو گے اپنے وعدوں کو پورا کرو گے لوگوں کے معاملات میں جو تم سے اوجل ہیں ان کی ٹوہ میں نہیں لگو گے اور تکبر نہیں کرو گے یہ سب وہ احکام ہیں کہ جو حکمت کی کیٹیگری کے ہیں حکمت کے زمرے کے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا یہ بات بیان فرمائی ہے خاص طور پر ان چار آیات میں کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا کہ آپ کی بیست اللہ کی طرف سے جب امیوں میں مکہ کے لوگوں میں اور ان لوگوں میں جن کے پاس اس سے پہلے وہی نہیں آئی ہوئی تو اس میں آپ نے کیا کیا آپ کی کیا ذمہ داری تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَالَّذِي بَعْتَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِ آپ ان کو یعنی امیوں کو اس کی اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے وَيُزَكِّئِن اور ان کا تذکیہ کرتے اور یہ آیات کن چیزوں پر کن باتوں پر مبنی ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے سو معلوم یہ ہوا یہ جو قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ایک آیت ہے اور اس کا اہم ترین ہونا اس پہلو سے بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو ذرا فرق کر کے بیان کے چار مرتبہ اس کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں دو جگہ آیت ہے ایک سو انتیس اور آیت نمبر ایک سو اکاون سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے ایک سو چونسٹھ اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر دو یہ جو سورتیں یہ جو آیات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں آیات جو حکمت کی کٹیگری میں سے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو حکمت بیان کی ہے قرآن مجید میں ان آیات میں چار آیات میں جن کا میں نے حوالہ دیا یہ ان اس کٹیگری میں ہیں یعنی دین میں یا کتاب ہے یا حکمت ہے سو حکمت کیا ہے یا ایمانیات ہیں یا اخلاقیات آپ یوں سمجھئے کہ وہ حقیقتیں جن کو انسان دنیا میں پیدائشی طور پر لے کر آتا ہے لیکن ان کو وہ فراموش کر دیتا ہے ان کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انہی حقیقتوں کی یاد دہانی کی گئی ہے یعنی اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان اور اللہ کی طرف سے جو ہدایات وحی کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً انسانوں تک پہنچی اس پر ایمان اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کے اندر اس کے باطن میں جو اخلاقیات موجود ہیں پہلے سے ان کی بھی تعلیمات یہ سب مل کر حکمت کی بات ہیں یعنی ایمانیات اور اخلاقیات جو انسان کے پاس بنیادی طور پر اپنے بنیاد میں پہلے سے موجود ہیں یہ اور بات ہے کہ ان کے اوپر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں چنانچہ اللہ کے پیغمبر جب آتے ہیں تو یاد دہانی کرتے ہیں یعنی انہی حقائق کو بیان کرتے ہیں جو پہلے سے ہمارے پاس موجود ہیں اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اپنے آپ کو از ذکرہ قرار دیا یعنی یہ یاد دہانی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ ان کو یاد دہانی کرائیے ظاہر ہے یاد دہانی تو اسی چیز کی ہوتی ہے کہ جو آپ پہلے سے جانتے ہیں جس سے آپ واقف ہیں تو یہ یاد دہانی ہے ان حقائق کی جو حقائق ہم پہلے سے جانتے ہیں تو قرآن مجید نے یہاں اس آیت نمبر انتالیس میں واضح کیا کہ یہ ان باتوں میں سے ہے جن کی وحی کی آپ کی طرف اے پیغمبر حکمت کی زمرے میں وَلَا تَجْعَلْ مَعَلَّهِ اِلَحًا آخر اور میں اگر بات کو مکمل کر دوں تو حکمت کے ساتھ ہے الکتاب الکتاب کیا ہے شریعت شریعت کیا ہے قانون قانون کیا ہے حکمت میں اب کئی اخلاقیات میں جہاں کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں سوالات پیدا ہوتے ہیں بعض دو ٹوک فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالی وہاں اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں اور اس کو قانون کی شکل دے دیتے ہیں چنانچہ یہ بات کہ ہم کو کاروبار میں مانی نہیں کرنی معاہدوں کی پابندی کرنی ہے جو آپ سودا دیتے ہیں اس کو آپ نے جو بیان کیا ہے اس کے مطابق دینا ہے یہ سب کچھ تو ہم جانتے ہیں ان آیات میں بھی ان کا ذکر آ گیا ہے کہ ناپ طول میں کمی بیشی نہ کرو لیکن یہ مسئلہ کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو قرض دے کاروباری پر قرض کیوں نہ دے اور اس سے مطالبہ کرے کہ مجھے تو ہر حال میں جو رقم میں نے دی ہے رقم نہیں کہنا چاہیے جو میں نے value دی جو میں میرے آپ کو دیا ہے وہ معاملہ کیا ہے کہ جو اس صورت میں ہے کہ آپ کے پاس اب میرا ایک اساسہ ہے اس کو آپ نے مجھے واپس کرنا ہے بالکل اتنا جتنا میں نے دیا اور مزید زیادہ بھی یہ جو چیز ہے یہ درحقیقت وہ ہے کہ جس کو سوت کہتے ہیں اس کے بارے میں ہماری زبان میں اس کو ربا قرآن نے کہا ہمارے ہاں اس کے لیے یہ بات تیہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ناجائز قرار دے دیا ہے اگر یہ ناجائز قرار نہ دیا جاتا تو پھر لوگوں کے ذہن میں اس بارے میں کنفیوزن ہوتی اشتباہ ہوتا تو یہ اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے عبادات کو دینی کر سکتے اس طرح سے یہ بات کہ کتے کا گوشت نہیں کھانا بلی کا گوشت نہیں کھانا اس میں کوئی مسئلہ نہیں یہ تو انسانی اخلافیات کا حصہ ہے لیکن سور کے بارے میں کنفیوزن تھی اشتباہ تھا تو اللہ نے اس کو اپنے قانون شریعت کے ذریعے سے بیان کر تو فرما ہے کہ یہ ان باتوں میں سے ہیں کہ جن کی وحی کی طرف آپ کے رب نے حکمت کی کی کٹیگری میں آخر میں پھر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ ان سارے احکام میں جو سب سے بڑا حکم ہے وہ توحید پر کاربند رہنا ہے اور شرک سے اشتناف کرنا فرما کہ اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود دوسرا پتلقا فی جہنم پھر کہیں یہ نہ ہو کہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ شرک اتنی زیادہ قابل نفرت چیز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل آغاز میں بھی بیان کیا اختتام میں بھی بیان کیا اور یہ واضح کر دیا اس سے اجتناب یہ ابلین ترجیح ہے کوئی شخص اگر شرک کرتا ہے ظاہر میں تو اس کو کوئی عزت احترام مسلمانوں کے ہاں حاصل نہیں ہونا چاہے اس کو کو اس شدت کے ساتھ کنڈیم کرنے کے بعد اب وہی مضمون آگے چل رہا ہے اس لیے کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا معبود بنائے تو جس شرک میں مقتلات مکہ کے لوگ عرب کے جزیرہ نمہ کے لوگ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے خطاب کر کے یہ عجیب بات ہے بڑے تاجب کی بات ہے کہ کیا تمہارے پروردگار نے تمہارے رب نے تمہارے لیے تو بیٹوں کو خاص کیا اور اپنے لیے اس نے فرشتوں میں سے بیٹیاں لے لی یعنی ظاہرہی یہ سارے کا سارا ان کے اپنا ذہنی انتشار تھا وہ اپنے ہاں جو مائیتھولوجی بنا چکے تھے جو انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ یہ ہماری ایمانیات ہیں اور ظاہرہ خود سے انہوں نے بنایا تھا مشکل مسئیبت یہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں کچھ بزرگ بظاہر بزرگ کچھ غلط کام کرتے ہیں اور وہ معاشرے میں رائج ہو جاتے ہیں اس لیے کہ معاشرے میں بے وقوف نوں کی کمی نہیں ہوتی وہ بس آنکھیں بند کر کے جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو کرنا شکر دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ ایک مذہب بن جاتا ہے عقیدہ بن جاتا ہے نظریہ بن جاتا ہے اور اس کو پھر لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں اس کے ساتھ ترہ ترہ کے دلائل پیش کرتے ہیں تو مکہ میں عرق کی جزیرہ نمہ میں جو شرک کھورا تھا اس میں ایک نمائیہ شرک وہ تھا جس میں لوگ کی کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں ہم مثل میں ان کو پوچھتے ہیں اور یہ اللہ کے قریب ہیں ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور یہ کون ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں تو جیسے بیٹیاں ہوتی ہیں چہیتی ایسے یہ اللہ کی چہیتیاں چنانچہ قیامت کے روز بھی ابھی بھی ہم جو کچھ مانگتے ہیں ان سے مانگتے ہیں یہ اللہ سے فرمائش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس فرمائش کو پورا کر دیتے ہیں اختیار گویا کہ انہیں کو حاصل اور قیامت کے روز بھی اگر کوئی ہم سے پوچھ کے چھوگی تو یہ ہمیں بچا لیں گی اس لیے کہ یہ اپنے رب کی اس طرح کی قریب کی چہیتی ہیں چہیتی بیٹیاں ہیں کہ جس طرح کے اگر بیٹیاں ہوں تو والد صاحب انکار نہیں کر سکتے تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ یہ ایک نہائیت ہی مکروح ناقابل قبول نظریہ ہے اور اس میں تم یہ سوچو خود اپنے نقطہ نظر سے کہ تم خود انتخاب کرتے ہو تو انتخاب کرتے ہو تم بیٹوں کا اور تم نے اپنے رب کے لیے انتخاب کیا تو تم نے انتخاب کیا بیٹیوں کا کیا عجیب چیز ہے جو تم نے کی انکم لتقولون قولا عظیما تم نے ایک بڑی بہت بڑی بڑی سنگین بات یعنی یہ جو تمہارا نظریہ ہے یہ ایک نہائیت سنگین مکروح ناقابل قبول نظریہ ہے یہ تو سائرک قرآن نے کنڈیم کیا ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ بہت سے لوگ بہت سے اس طرح کے مکروح نظریات رکھتے ہیں لیکن کبھی عقل کو استعمال کرنے کی ذہمت نہیں دیتے ہیں قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی عقل کو ہمیشہ پیدار رکھنا اور سوال کرنے ہیں اس لیے کہ خدا تعالیٰ کے پورے نظام میں کہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ناماقول ہے جو انسان کی عقل کو یعنی عقل سلیم کو وہ عقل جو جو ٹھیک طرح سے دیانتداری سے سوچتی ہے غور کرتی ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو اپیل نہ کرے فرمایا وَلَقَدْ سَرَّفْنَا فِي هَازَلْ قُرْآنِ لِيَزَّكْتَرُوْ اور ہم نے تو اس قرآن میں بدل بدل کر مضامین کو سمجھایا ہے ترہ ترہ سے ہم نے بات کو بیان کرنے کی سئی کی ہے وَمَا يَزِيدُهُمِ اللَّهِ نُفُورَةً مگر افسوس یہ ہے کہ ان کی اس سے بیزاری نفور ہی میں اضافہ ہو رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھانے کے لیے مختلف نسالیں مختلف اصالیب اختیار کیے تاکہ بات سمجھ میں آئے اور یہ حقیقت ہے کہ بعض لوگ بیچارے جب کسی مشکل میں پھس جاتے ہیں یعنی اقلی مشکل جس میں کہ وہ ایک پروپاگنڈے کی وجہ سے پروپاگنڈا معاشرے میں بڑی بڑی غیر معمولی چیز ہوتا ہے وہ ذہنوں کو متاثر کر دیتا ہے ذہن سوچنے سمجھنے کی صلائیت سے محروم ہو جاتے ہیں اور وہ شور ہوگا جو معاشرے میں ہوتا ہے پس انسان سوچتا ہے چاہے کچھ بھی ہو یہی سہیے آپ جب ایک ہی جھوٹ کو ایک ہی غلط بات کو ناماکول بات بار بار بیان کریں گے اعتماد کے ساتھ بیان کریں گے تو بہت سے بیوکوف لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے ان کو سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے وہ کہتا ہے نہیں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں یہ تو ٹھیک ہی کہتے ہیں تو یہ جب اس مصیبت میں اگر کچھ لوگ پھس جائیں تو پھر ان کو اس مشکل سے نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو ترہ ترہ کے مختلف اسالیب سے ان کو سمجھایا جائے ان کو توجہ دلائی جائے تا کہ کہیں ایک جگہ اگر ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کسی دوسرے انداز میں سمجھ میں آ جائے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ کے جن کو خطاب کیا جا رہا ہے یعنی یہ مشرقین مکہ کے یہ تو بالم ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں اضافہ کر رہا ان میں اللہ نفورہ سوائے بیزاری ان سے کہو کہ اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے کما یقولون جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو یہ لازمن ہوتا کہ یہ عرش والے پر ضرور چڑھائی کرتے اس کی طرف بڑھتے لپکتے یعنی اگر اور معبود بھی موجود ہیں انہیں بھی کچھ طاقت کچھ حیثیت افتیار حاصل ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طاقت اور افتیار کے ساتھ وہ اکنی جگہ پر بیٹھے رہے اور کوئی اور آگے بڑھنے ترقی کرنے مزید مضبوط ہونے کی خواہش نہ رکھے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو پھر وہ عرش والے یعنی اس اس خدا اس معبود کی طرف لپکتے جس نے ابھی کنٹرول سمالا ہوا اور وہ اس کو وہاں سے بے اثر کرنے کے لیے معذول کرنے کے لیے کوشش کرتے دنیا کی تاریخ میں یہی کچھ ہوا ہے کہ بادشاہ آتے تھے اپنی سلطنت عائم کرتے اپنے طاقت کے بلبوتے پر جب ان کی طاقت کمزور ہوتی ایک اور بادشاہ آتا حملہ آور ہوتا اور اس کو معذول کر کے اور خود سلطنت کے اس کو سنبھال لیتا کنٹرول کو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات کی سلطنت ہو اور اس میں ایک بادشاہ بڑا ہو اور چھوٹے چھوٹے اور بادشاہ بھی ان کو بھی اختیارات ہو اور وہ اس کو اپنے اختیار کو ان کے اوپر استعمال کرنے کی کھلی چھٹی دے دے یہ نہیں ہو سکتا اور اگر ایسا ہوتا تو ظاہر ہے کہ پورا کائنات کا نظام درہم برہم رہاں بدقسمتی سے یہ بات بار بار بیان کی جاتی ہے ممبروں سے تطریروں میں کہ عقیدہ معلوم میں کیا ہوتا ہے وہ جب آپ کے ذہن میں کوئی بار ڈال دی جائے تو اس میں گرا لگا دے عقد اور بس سوچنا نہیں یہ جو آپ کو بتا دیا گیا ہے آپ دوراتے رہیں یہی اصل چیز قرآن مجید جو ہر دین کے ہر علم فیصلے کی بنیاد ہے یہ اصل سورس ہے اس میں اس کے برعکس ہر ہر نظری عقید اصول کو اللہ تعالیٰ نے عقلی بنیاد پر پیش کیا آپ یہ دیکھیں کیا بات ہو رہی کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کون لوگ جو شرک کو اپنا دین مانتے تھے آپ لوگ تو پیدا ہوئے مسلمانوں کے اگر آپ مسلمانوں کے نہ پیدا ہوتے معلوم نہیں کیا کر رہے ہوتے رام رام کر رہے ہوتے کیا کر رہے ہوتے لیکن جو شرک کے مذہب پر پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو دوہیت اور بھی معبود ہیں تو ارے بے وقوفوں کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ پھر وہ معبود کیا بس ایسے ہی تھنڈے بیٹوں سب چیزیں پرداشت کرتے اور احکام بجال آتے نہیں وہ عرش والے کی طرف لازم آگے بڑھتے یلغار کرتے اقدام کرتے سبحانہو ایسا کچھ بھی نہیں سبحانہو وہ پاک ہے ہر عیب سے یعنی یہ بات کہ اللہ کے ساتھی ساجی ہوں یہ تو ایک کمزوری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعوذباللہ اتنا کمزور نامکمل ہے کہ اس کو کچھ پارٹنرز کی ضرورت ہے اللہ ہر عیب سے پاک سبحانہو و تعالی اور بلند ہے اما اس سے کہ جو یقولون یہ کہتے ہیں قلون کبیرہ یہ ایسے بلند ہے کہ بہت بلند اور برتر ہے یعنی اس کی شان عالی ہے اس کے اندر خامی فرابی کمزوری کا کوئی امکان نہیں ہے اور وہی معبود ہے اس کے علاوہ کوئی معبود لا الہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سب سے بڑا معبود ہے یعنی مشرق اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی مانتے شرق یہی ہے کہ اللہ دعائیں سنتا ہے مشکل مسئیبت کے وقت اللہ سے بھی مانگ لینا چاہیے اچھا ہے یہ ہمارے بزرگ جنہوں نے دنیا میں آ کے دین کی خدمت کی اپنے قبروں مقبروں مزاروں میں ہیں ان کے آگے سجدہ کریں اور ان سے مانگیں تو یہ بھی دے سکتے ہیں دینے کا طریقہ جو بھی ہے کہ یہ اللہ سے مانگیں گے لیکن بارال ہم ان کو پوچیں گے ان کے آگے سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ہے ہی نہیں یہ سب گپ ہے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور عیب سے وہ پاک ہے اور وہ بلند ہے اس سے کہ جو یہ کہتے ہیں جو منصوب کرتے ہیں اللہ کی طرف بلند ہے بہت بڑا بہت آگے بڑھ کر بلندی تسبیل کرتے ہیں اس کی سات آسمان بلارد اور زمین بھی ومن فی انہ اور وہ بھی کہ جو ان میں موجود تسبیح کرتے ہیں یعنی اس کو ہر ایپ سے پاک قرار دیتے ہیں اس کی بزرگی پڑائی اس کو بیان کرتے ہیں چاہے زبان سے چاہے اپنے وجود سے فرمائے وَإِمْ مِّن شَيِّن اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے اللہ مگر یہ کہ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وہ تسبیح کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں تمہیں نہیں معلوم ہے لیکن اس کائنات میں اس کی تسبیح کرنے ہر چیز انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کے گوشے میں اختیار دیا ہوا ہے اس لیے وہ اس اختیار میں اگر اس کی نافرمانی کریں تو وہ بھی اصل میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ ہی کے فیصلے کا اطلاق ہے اسی نے یہ طے کیا کہ ان کو یہ آزادی حاصل ہو اور وہ اس آزادی کا پھر خلط استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جہاں کہیں جو بھی دنیا میں موجود ہے اس کائنات میں ساتوں آسمان میں اور زمین میں سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں مگر تمہیں ان کی تسبیح کرنے کا شعور نہیں ہے تم اس کو سمجھتے نہیں اور وہ بہت ہی پرد بار ہے اور مغفرت کرنے والا ہے پرداشت کرنے والا ہے مغفرت کرنے والا ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تم شرک کر رہے اس کے بعد تم اس دنیا میں جیو تمہیں کھانے بینے زندگی گزارنے کا موقع ملے اس کا کوئی تم تمہیں اختیار نہیں ہے تم اس کو ڈیزرب نہیں کرتے ہو جو تم بات رہے ہوں وہ اتنی سخت بات ہے کہ قرآن مجید کے بقول آسمان ٹوٹ پڑے زمین پھٹ جائے لیکن انہو کانا حلیمن غفورا بے شک وہ مغفرت بے شک وہ پردبار ہے اور مغفرت کرنے والا ہے سو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمفیسائز کیا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ در حقیقت ان لوگوں کی بدنصیبی ہے کہ انہوں نے صحیح بات کو سمجھنے میں دلچسپی نہیں لی اور اب یہ وہ نظریہ عقیدہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو بالکل بے پونیاد ہے اور ناقابل قبول فرمایے وعیزہ قرآت القرآن اور اے پیغمبر جب آپ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں یعنی ان لوگوں کو جاننا بینکا و بین اللذین لا یقمنون بالآخر ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہجابا مستورا ہم ایک ایسا مخفی چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا جو مخفی ہے یہ قرآن مجید نے وہی بات بیان کی ہے کہ جو اور جگوں پر بھی ایسے بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالی یہ بتاتے ہیں کہ جو ہدایت پانا چاہتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے اور جو ہدایت پانا نہیں چاہتا جو گمرائی چاہتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے گمرائی کے راستے پھول دیتے ہیں اللہ کا کلام تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے لیکن اس کلام سے فائدہ اٹھانے کے لیے لازمی شرطی ہے کہ انسان کے اندر اس کلام کو سمجھنے اس سے ہدایت پانے کی خواہش تڑک تمنا جس شخص کے اندر یہ تمنا نہیں وہ پھر قرآن مجید کو سنے گا بھی تو اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اسے کوئی دلچسپی اس کے اندر پیدا نہیں ہو اور انسان کے لیے قرآن مجید میں دلچسپی لینے کی ایک بہت بڑی وجہ شاید سب سے بڑی وجہ یہ کہ انسان سنجیدگی سے جاننا چاہتا کہ موت کے بعد کیا ہونے والا مرنے کے بعد کیا کوئی زندگی ہے یا نہیں قرآن مجید نے اسی کو یہاں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے یعنی اس کو ماننا نہیں چاہتے دو طرح زندگی ہم نے دیکھ لی اس میں بہت سی خوبیاں ہیں مگر یہ زندگی نامکمل ہے کیا اس کے بعد کوئی اور زندگی ہے ہم جاننا چاہتے ہیں یا آپ یوں سمجھئے کہ آخرت پر ایمان کی ابتدار آپ آخرت کو ماننا چاہتے ہیں آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں کچھ بدنصیب ایسے ہیں کہ جو اس زندگی میں جی رہے ہیں روزانہ موت کی خبریں سن رہے ہیں عبرستان بھی قریب یا اس کے اندر بھی ان کا آنا جانا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے ان کے نزدیک اصل چیز دنیا کی زندگی ہے اسی کو پانا اسی میں آگے بڑھنا اسی میں ترقی کرنا بس یہی زندگی تو یہ لوگ وہ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے قرآن مجید نے اسی سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ فرمایا تھا کہ جو اس جلد مل جانے والی دنیا کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ موچنا ہے مگر آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے تو آخرت کو ماننا یا آخرت کو ماننے کے لیے اپنے اندر ایک تڑپ محسوس کرنا یہ نقطہ آغاز ہے اللہ کے کلام سے فائدہ اٹھانے کا آپ کہ یہ ہدایت پانے کا تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے کہ دیکھیں آپ پریشان نہ ہو آپ کی اگر بات یہ نہیں مان رہے تو اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے بیان میں آپ کے پہنچانے میں کوئی کمی ہے بلکہ حقیقت یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لانا چاہتے جنہیں آخرت کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں ہم ایسے لوگوں کے قرآن مرید کے درمیان ایک ایسا پردہ حائل کر دیتے ہیں جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ پردہ ایسا ہے قرآن کا پیغام اگرچہ کہ ان کو سنایا جاتا ہے مگر ان تک پہنچتا نہیں اور ان کے دلوں پر ہم نے غلاف ڈال دی ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے یعنی ان کو جب یہ قرآن سنایا جاتا ہے کہ دلوں کے آگے ایسا لگتا ہے کہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں دلوں پر اور بات پہنچی نہیں رہی وَفِي آذانِهِم وَقْرَ اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے ہم بوجھ پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بات کو سن کر سمجھ نہ پائیں یہ اللہ کا معنون ازیسے میں مزارش کی ان لوگوں کے معاملے میں جو بات کو سمجھ نے کیلئے تیار نہیں جن کو دنیا کی زندگی کی لذتیں اتنی پیاری ہیں کہ وہ موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچنے کیلئے تیار نہیں تو فرمائے کہ یہ ہم ان کے معاملے میں کرتے ہیں وَعِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي قُرْآن وَحْتَهُ اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں بس اس ایک کا سوچنے وَالْلَوْ سوچنے وَعَقْل دیچسپی نہیں آخرت کا کبھی خیال بھی آئے تو ان کو جو ہستیاں انہوں نے معبود بنائی مئی ہیں اپنی اللہ کے علاوہ ان کا بھروسہ ہے کہ جو ان کو اس کے بارے میں فکر مند ہونے سے رکھ دیتا ہے ہوگی بھی کوئی آخرت تو آخر جن کو ہم پوچھتے ہیں یہ ہمیں کیسے ہوگا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہمیں فرمائے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں جب وہ کان لگاتے ہیں جب وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف یعنی ہم جانتے ہیں کہ وہ کس چیز کے لیے کان لگا رہے ہیں وہ کیا واقع بات سمجھنا چاہتے ہیں نہیں بلکہ فرمایا وَإِذْهُمْ نَجْوَا جبکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ کہ جب ظالم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اِن تَتَّبِعُونَا اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا تم تو بس ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو کہ جو مصحور ہے سہر زدہ ہے جادوس پر ہوا ہوا یہ ظاہر ہے کہ جب اللہ کے پیغام کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی تو وہ لوگ کے جو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جاتے اور ایسے ظاہری دور پر شو کرتے ایسی ایکٹنگ کرتے کہ گویا کہ یہ تاثر ملے کہ وہ بات بڑی دھیان سے سن رہے ہیں لیکن اصل میں وہ دھیان سے دھیان سے نہیں سنتے بلکہ وہ یہ کرتے تھے کہ بات سنتے اور پھر جا کے دوسرے لوگوں کو کہتے کہ یہ تو جادو سے متاثر ہوا ہے ان پر تو جادو ہوا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم کیوں متاثر ہو رہے ہیں کوئی خاص بات ہے ہی نہیں دیکھا نہیں ہم بھی تو گئے تھے اور میں بڑے دھیان سے بات سنی لیکن کچھ بھی نہیں ہے بھائی کوئی وزن نہیں کوئی بنیاد نہیں تمہارے آباؤ اجداد کا دینی صحیح ہے تو یہ وہ پروپاگنڈا کرتے ہیں کیونکہ جیز ہے کہ میں نے گزارش کی کہ پروپاگنڈے میں چھوٹ ٹیکٹ فولی اور اعتماد کے ساتھ اور بار بار تو جب اس طرح کوئی پروپاگنڈا ہوتا ہے تو دنیا میں بے وکوف لوگوں کی کمی نہیں وہ اگر اپنی اقل کو استعمال نہیں کرتے تو پھر وہ اس جال میں پھس جاتے ہیں تو انہوں نے یہی پروپاگنڈا کیا کہ تم تو ایک سہر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو انظر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر آپ دیکھئے کیسے یہ آپ کے بارے میں مثالیں پیش کر رہے ہیں مثالیں چست کر رہے ہیں فضلو سو یہ بھٹک گئے فلا يستطیعونا سبیلا تو اب یہ کوئی راستہ نہیں پا رہے یعنی حقیقت میں ساری ہدایت ساری روشنی علم کی انسان کے اندر ہوتی ہے آپ یا سچائی کی ہدایت کی طرف مائل ہوتے ہیں یا بیزار ہوتے ہیں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تو جو لوگ اس طرح کی گری ہوئی اوچی حرکتیں کرتے ہیں اخلاق سے گری باتیں کرتے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں اس سے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کی وہ قدر کریں چنانچہ بجائے اس کے کہ وہ قدر کریں الٹ ان کے اوپر اس کا اس پیغام کا جو نتیجہ ان کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالکل بیزار ہو جاتے ہیں اور سیدھے راستے سے پھٹک جاتے ہیں میں قالو اور انہوں نے کہا اب یہ انہی کی مخالفت ہے مخالفانہ باتیں جن کو کے بیان کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اعزا کنہ اعزامم ورفاتن تو کیا جب ہم ہو جائیں کہ پٹیاں اور ریزہ ریزہ لَمَوْعُوْسُونَا قَلْقًا جَدِيدًا تو کیا ہم نئے سیرے سے بنا کر اٹھائی جائیں گے کتنی عجیب بات ہے پھر آپ یہ بھی دیکھ رہی کیا مسئلہ ہے غلط بات کو اتنے اعتماد اور صحیح کیا کہوں میں ایکٹنگ کے ساتھ جب آپ بیان کرتے ہیں تو جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ان پر اثر تو ہوتا ہے تو قرآن مجید نے کفار کے اس طرح کے پروپیگنڈے کو بار بار بیان کیا اور اس لیے بیان کیا کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں اور اس لیے بیان کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ چھوٹ پر گمراہی پر جو لوگ جو معاشرے جو گروہ کھڑے ہیں وہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایڑی چھوٹی کا زور لہا ہے لیکن بہرحال صحیح اور غلط حق اور باطل واضح طور پر الگ الگ ہوتا ہے انسان اگر اپنی عقل کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہو تو وہ آخرت کے ناممکن ہونے یا بید بید از قیاس ہونے کا اس طرح سے وہ بیان کرتے تھے اپنے سننے والے ماننے والوں کے سامنے متاثرین کے سامنے کہ کیسے ہو سکتا ہے مدرم جی مالو میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم بر جاؤ گے اور تمہاری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی ملکل تم مٹی میں مل جاؤ گے تو دوبارہ اٹھائے جاؤ گے سورہ مومنون میں آگے ہم دیکھیں گے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی دور کی بات بڑی دور کی بات ہے کس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کے جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل ان سے کہہ دو کونو حجارتن او حدیدن کہ چاہے تم پتھر ہو جاؤ ساری چاہے تم حجارتن پتھر ہو جاؤ یا حدیدن لوہا بن جاؤ او خلقا مما یکبرو فی صدورکم یا کوئی اور چیز جو تمہارے دل میں اس سے بھی زیادہ مشکل ہو پڑی ہو یعنی دوبارہ زندگی دینے کے پہلو سے آہ یا آپ کہیے کہ زندگی کو قبول کرنے کے پہلو سے اگر وہ بھی ہو جائے تو تب بھی بہرحال اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دے گا فَسَيَّقُونُنُ تو پھر یہ کہیں گے کہ میں یعید ہونا کون ہے کہ جو لوٹ آئے گا یعنی یہ خاص شور ہوتا ہے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کون کرے گا قُلِ اللَّذِي فَتَرَكُمْ عَبَّلَ مَرَّا آپ کہیے وہی جس نے پیدا کیا پہلی مرتبہ یہ حقیقت ہے کہ قرآن پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سچائی ہے تو آپ کو کوئی شور مچانے کی ضرورت ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو شور مچاتے ہیں ان کے پاس سچائی نہیں سچائی بڑی سادہ بڑی واضح بڑی کننسیم ہوتی ہے تو ان کے سارے اس شور و غوغل کے بعد قرآن مجید نے جواب دیا قُلِ اللَّذِي فَتَرَكُمْ عَبَّلَ مَرَّا کون پیدا کرے گا دوبارہ وہی جس نے پیدا کیا پہلی مرتبہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لئے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہوگا فَسَيُنُفِذُونَ إِلَئِكَ رُوسَهُمْ تو یہ کیا کریں گے یہ تمہارے آگے اپنے سر ہلائیں گے یعنی ظاہرے کے آدمی کے پاس جب کوئی بات کہنے کو باقی نہ رہے تو پھر وہ اپنے چہرے کے اپنے جسم کے آزا کے تاثرات اور کی حرکتوں سے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے فرمائے اور یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہوگا کم یعنی بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈسکشن میں آپ کے پاس کچھ میں نہیں رہتا تو آپ پھر ریلیونٹ قسم کی باتیں کمزور باتیں شروع کر دیتے ہیں یہ کب ہوگا یہ تو بتاؤ نا اگر یہ نہیں بتا سکے تو پھر فائدہ کیا ہے پھر ہم کیوں مانے ہیں تو فرمایا کہ کیا خبر کہ وہ قریبی یوم یدعوکم جس دن کے وہ تمہیں پکارے گا یعنی تمہارا رب تو کیا ہوگا کہ تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی بات مانو گے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے وَتَذُنُّونَا اور تم گمان کرو گے اِلَّبِسْتُمِ اللَّا قَهِلَا کہ تم رہے بہت تھوڑی دیر کے لیے یعنی دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد عالمِ برزخ میں بھی بہت تھوڑی دیر کے لیے رہے یہ دنیا جس کی لالچ میں جس کے عشق میں تم اتنے زیادہ مبتلا ہو کہ تمہیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے جب آخرت آئے گی تو تم یہ محسوس کرو گے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا رسے رہے میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کرنا ہوں جو ہم نے آج پڑھیں آج ہم نے آیت نمبر انتالیس سے اپنا سبب شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ممہ اوحا علیکہ ربکہ من الحکمہ یہ ان احبام فرامین میں سے ہے وہی کی آپ کی طرف جس کی آپ کے رب نے حکمت کی زمرے میں حکمت کی کیٹیگری میں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَاحًا آخر اور مت کھیرائیے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبوت کو معبوت کے طور پر فَتُلْقَا فِي جَهَنَّم ایسا کروگے تو تم پڑوگے لال دیے جاؤگے جہنم میں مَلُومًا مَدْهُرًا مَلَامَتْ صَدَا اور ریجیکٹڈ راندہِ درگاہ اُفَا أَسْوَاكُمْ تو کیا اس نے تمہارے لیے پسند کیا ربکم تمہارے رب کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے تو چُنا مِلْبَنِين بیٹوں کو وَتَّخَزَاورُ اس نے انتخاب کیا بنایا مِنَ الْمَنَائِقَ فَرِشْتُوں کو اِنَاسَا بیٹیاں یعنی اپنے لیے اِنَّكُمْ لَقِينَا تم لَتَقُولُون بات کر رہے ہو قولاً عظیمہ بہت ہی بڑی بڑی سنگیم بات کر رہے ہیں وَلَقَدْ سَرَّفْنَا اور ہم نے تو بدل بدل کر بیان کی ترہ ترہ کے فی حازل قرآن اس قرآن مجید میں مزامین لِيَزَكَّرُو تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں وَمَا يَزِيدُهُمْ اور نہیں اضافہ کرتا یہ ان میں اللہ نفورہ سوائے بے زائی کھل کہہ دیجئے لَوْقَانَ مَاہُ عَالِحَتُن اگر ہوتے اس کے ساتھ اور معبود بھی کما یقولون جیسا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اِذَا لَكْتَغَوْ الَعْزِ الْعَرْشِ سَبِيلَ تو پھر وہ وہ معبود عرش والے کی طرف چڑھائی کرتے ہیں سبحانہو پاک ہے وہ ہر عیب سے متعالہ اور بلند ہے اما یقولون ان تمام باتوں سے کہ جو یہ کہتے ہیں ملوون کبیرہ بلند ہے بہت سیادہ تُسَبِّهُ لَهُ السَّمَاوَةُ السَّبْ تسبیح کرتے ہیں اس کی سات آسمان بھی اور زمین بھی وَمَنْ فِيْهِنَّ اور وہ سب بھی کہ جو ان میں ہیں مَا اِمْ مِنْ شَيِّن اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور ہر چیز اپنے حمد کر رہی ہے تسبیح کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ ہر چیز کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمدہ کر رہی ہے وَلَكِلْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے اِنَّهُ كَانَا حَلِيمًا غَفُورًا یقینًا وہ بہت پردبار مغفرت کرنے والا ہے وَعِذَا قَرَا تَا اور پیغمبر جب آپ پڑھ کر سناتے ہیں قرآن اس قرآن کو جالنا بینہ کا تو ہم ٹھیرا دیتے ہیں مقرر کر دیتے ہیں آپ کے وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور ان لوگوں کے درمیان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے نہیں لانا چاہتے حجاب مستورہ ایک ایسا حجاب پردہ کے جو نظر نہیں آتا مخفی ہے وَجَعَلْنَا اور ہم نے خیرا دیا قَلَا قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر اَقِنَّتًا غِلَاف اَنْ يَفْقَهُوهُ کہ وہ اس کو سمجھ نہ پائیں وَفِي آزَانِهِمْ وَقْرَةِ اور ہم نے ان کے کانوں پر پوجھ ڈال دیا کہ وہ سن نہ سکیں سمجھ نہ سکیں وَعِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرَانِ وَحْدَهُ اور جب آپ ذکر کرتے ہیں قرآنِ مجید میں اپنے رب کا ایک وہی واحد وَاللَّوْ عَلَىٰ عَدْبَارِهِمْ نُفُورَةُمْ کو اپنی پیٹھیں پھیر کر چلے جاتے ہیں پیزاری کے ساتھ نَحْنُ عَالَمُو ہم خوب جانتے ہیں بِمَا يَسْتَمِعُون جو کچھ وہ سنتے ہیں بھی ہی جو اِذ يَسْتَمِعُون جب وہ سنتے ہیں یعنی سننے کی ایک ظاہری ایکٹنگ کرتے ہیں وَعِذْهُمْ نَجْوَابُ جبکہ وہ سرگوشی کرتے ہیں اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُون جب ظالم کہتے ہیں اِن تَتَّمِعُونَ اِلَّا رَجُلَمْ مَسْرُورَا تم نہیں پیروی کر رہے کسی کی سوائے ایک سہرزدہ انسان انظر دیکھئے کیسے یہ مثالیں میان کر رہے ہیں آپ کے بارے میں کیسے یہ آپ کے بارے میں باتیں چست کر رہے ہیں فَضَلُّو تو یہ بھٹک گئے فَلَا يَسْتَدِعُونَ السَّبِيلَ تو یہ اب کوئی راستہ نہیں پاتے وَقَالُو اور انہوں نے کہا اَعْزَا كُنَّا اَعْزَامًا وَرُفَاتًا کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیان اور ریزہ ریزہ اَعْنَّا لَمَبْعُوسُونَ تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے خلقا جدیدہ ایک دوسری تخلیق کی شکل میں قُلْ کہہ دیجئے قُونُو حِجَارَةً نَوْ حَدِيدَ ہو جاؤو چاہے پتھر چاہے لوہا اَوْ خَلْقَمْ مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ یا کوئی اور شئے جو تمہارے نزدی اور بھی بڑی سخت ہے یعنی جان پیدا کرنے کے لحاظ سے ان میں سے کچھ بھی تم بن جاؤ تم بارہ دوبارہ اٹھا لیے جاؤ فَسَيَقُولُونَ تو پھر یہ کہیں گے مَایُوِدُو نَا کون ہے جو ہمیں دوبارہ اٹھائے گے قُلِ اللَّذِي فَتَرَكُمْ اَبْبَلَ مَرَّ سے کہو وہی کہ جس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ فَسَيُنْغِذُونَ اِلَئِكَ رُوسَهُمْ تو یہ سر اٹھکائیں گے تمہارے سامنے وَيَقُولُونَ اور کہیں گے مَتَا ہو یہ کب ہوگا قُل کہیے عَسَائِنْ يَكُونَ قَرِيبًا کیا عجب کہ وہ قریبی ہو جس دن وہ پکارے گا تم کو فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ تو تم چلے آوگے اس کے حکم کو مانتے ہوئے اس کی حمد کرتے ہوئے وَتَزُنُّونَ اور تم گمان کروگے إِلَّا بِسْتُمْ کہ تم نہیں رہے إِلَّا افْتَلِيلًا سوائے چند دنوں کے لئے اَقُولُ قَلِ حَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَلَمَا آپ کے سوالوں کے لئے حاضر اچھا ہوگا کہ آپ جو ہینڈ ریز کی سہولت ہے وہ اس کو استعمال کریں جی آئیشہ صاحبہ آپ سوال کیجئے انمیوٹ کر کے اپنے آپ کو اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر تو اچھا سر ابھی یہاں ہم نے پڑھ رہے تھے کہ جو وہ فریشتوں کو اللہ تعالی کی بیٹیاں مانتے تھے تو اور یہ بھی کہتے تھے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ لات لی ہوتی ہیں لیکن وہ تو اپنی بیٹیوں کو تو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے تو پھر وہ پھر ہم کس بیس پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی لادلی تھی اور اس لیے اللہ کے بیٹیاں کو بنایا دیا تینکیو وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں اور کون سا یعنی اس دنیا میں اور کون سا کام سائنس کے مطابق بورا تھا یعنی جس کو آپ کہتے ہیں اندھی تقلید جو پروپگنڈے کی بنیاد پر قائم کیے گئے نظریات ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی پیسلس ہوتے ہیں یہ قرآن بتا رہا ہے بس بزرگوں نے کہہ دیا کسی نے کہہ دیا جب کہہ دیا تو اتنا زوردار اس کا پروپگنڈا کیا گیا کہ اس کے بعد کسی کو یہ زہمت بھی نہیں ہوئی کہ وہ یہ سوچے کہ بھائی جو بات ہم کر رہے ہیں وہ بقول آپ کے آپ نے ابھی جو سوال کیا وہ تو خود ہماری اپنی معاشرت میں ایسے نہیں ہے تو پھر ہم یہ کیوں مان رہے ہیں یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کتنا ناقابلی قبول ہے یہ نظریہ کہ اور اس کی ہماقتیں اس کے اندر کی خامیاں تو الگ ایک طرف رہی وہ بات خود تمہارے اپنے نظریات رجحانات اور ترجیحات کے خلاف ہے لیکن اس کے بابل مان رہے ہوں تو میں نے گزارش کی کہ جب انسان کی یا انسانوں کی عقل ماری جاتی ہے تو اس کے بعد وہ معقولیت ختم ہو جاتی ہے پھر صرف جذبات ہوتے ہیں صرف پروپیگنڈا ہوتا ہے جی ابنم صاحبہ سلام علیکم صاحبہ سر میں نے لیسٹ ٹائم کوئسن کیا تھا قتل کی سزا کے بارے میں ایک قرآن کی زندنٹ بچی ہے جس نے کوئسن کیا تھا سر وہ مزید گہرائی میں جا کے پوچھ رہی ہے کہ اس میں تو ککل عباد کا بھی معاملہ آ جاتا ہے کہ ایک شخص کو جسے قتل کیا گیا اسے زندگی کے حق سے محروم کیا گیا ناجائز طریقے سے تو کیا یہ قلعباد کا بھی معاملہ بن جاتا ہے اس کو بھی آخرت میں اس کا بھی عام عام آف کرنا ہوگا یا کیا تینکیو سر دیکھئے قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے صاف کہ جو بھی گناہ بڑے سے بڑا گناہ شرک ہو قتل ہو زنا ہو انسان اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ظاہر ہے کہ توبہ جب سچی ہوگی تو اس میں یہ چیز شامل ہوگی کہ جو شخص طائب ہو رہا ہے اس کو اپنے کیے پر سخت شرمندگی ہے اور وہ آئندہ اس غرط کام کو کرنے کی طرف مائل نہیں ہوگا اس سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے وہ ارادہ کر رہا ہے جب شرمندگی سچی ہوگی تو پھر اگر کسی نے کوئی غلطی ایسی کی ہے جس کا نقصان کسی دوسرے کو پہنچا تھا تو پھر وہ اس کی تلافی کرے اور جس کو نقصان پہنچا اس کی جب تلافی ہوگی تو وہ معاف کرے یہ اصول ہے بس اس میں اس بات کو ایڈ کر لیں کہ اگر کوئی شخص سچائی کے ساتھ توبہ کرتا ہے اور چاہے وہ قاتلی کیوں نہیں اور وہ اللہ کے حضور میں گرگڑا کے معافی مانگتا ہے تو یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ وہ مرنے والے کے لواہتین سے معافی نہیں مانگے گا اور وہ مرنے والے کے لیے دعا نہیں کرے گا اگر وہ صدق دل کے ساتھ سچائی دل کی کہرائی کے ساتھ سچی توبہ کرتا ہے تو امید ہے کہ گھر والے جو اللہ معاف کر دیں گے اور امید ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص جو قتل ہوا وہ بھی معاف کر دیں گے اس کا تعلق انسان کی توبہ کے خلوص سے کس حد تک وہ مخلص ہے آپ کہیں کہ کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے لیکن جس کے ساتھ اس نے زیادتی کیا وہ معاف نہیں کرے گا میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا دل تو اللہ کے ہاتھ میں دلوں کو بدلنا دلوں کو موڑنا دلوں کو نرم کرنا اللہ کے ہاتھ میں جب اللہ تعالی یہ دیکھے گا کہ میرے بندے نے کتنی زیادہ مخلص ہنہ توبہ کی ہے کہ وہ ڈیزرف کرتا ہے کہ وہ معاف کر دیا جائے تو وہ جس سے کہ معافی مانگ رہا ہے اس کے دل کو نرم کر دے گا اور اگر اس کا دل نرم نہیں ہوگا تو وہ قصوروار ہوگا کیونکہ اللہ تعالی تو اصل میں خلوص کو دیت ہے جی ریاض صاحب آپ سوال پوچھ لیجئے وہ تو شاید نہیں ہے اور کس نے ہاتھ اٹھایا تھا زہرا صاحب جی ابھی آیت میں جو لکھا ہے نا وَإِذَ قَرَاتَ القرآن جو آیت میں لکھا ہے وَإِذَ قَرَاتَ القرآن نہیں ہاری آواز فرح صاحبہ آپ سوال کیجئے محف کیجئے سوری سوری میری سورہ صاحب آپ سوال کیجئے پیس یہ جو قرآن شروع میں لکھا ہے نا وَإِذَ قَرَاتَ القرآن تو یہ جو یا آپ کوئی سے معلوم مطلب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں حضور صلی اللہ تو امی تھے مطلب تو یہ مجھے سب ایسی سوال ابھی آیا ہے ذہن میں تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں تھی اللہ تعالیٰ اس طرح بھی فرما سکتے تھے نا قرآن سناتے ہو یا اس طرح جس کوئی حکمت کی بات کوئی میں ہے یا سوال بڑا سوال یہ نہیں سوال تو خیر سارے سوال ٹھیک ہوتے ہیں صرف یہ ہے کہ اس سوال کے پیچھے یہ غلط فہمی ہے کہ اطرات کے لیے ضروری ہے کہ کوئی سامنے ٹیکسٹ ہوگا تو اس سے پڑھا جائے گا تو اطرات ہوگی اطرات بغیر ٹیکسٹ کو سامنے رکھے اپنی میمری سے بھی جب آپ پڑھیں گے تو اطرات ہوگی یعنی آپ نماز میں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ اصل میں نماز میں آپ قرآن مجید نہیں تو قرآن یہ درحقیقت قرآن پڑھنے کے مفہوم میں ہے یعنی چاہے دل سے پڑھا جائے جائے کہیں لکھا ہوا پڑھا جائے فرا صاحب فرا صاحب 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 پوچھئے آئیشہ صاحب آپ پوچھئے بس صاحب چھوٹی سی بات پوچھ نہیں تھی یہ اکثر قرآن پاک میں آئت آتی ہے تسبیح کرتے ہیں اس کے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سیر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس سے کیا مراد ہے اور ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اللہ تعالی کہتے ہے مگر تم سمجھ نہیں ہو ان کی تسبیح یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے کہ سمجھ نہیں آتی تینک سر مراد ہے جو قرآن کہہ رہے ہم نہیں آسکتی یعنی آپ اپنی لیمٹیشنز کو جانے آپ انسان ہیں آپ دندے ہیں آپ محدود ہیں آپ کی علم آپ کی صلاحی ہے آپ کی عقل سب کچھ محدود ہے اللہ تعالی نے یہ تو نہیں کہا کہ انسان کو سب چیزیں سمجھ میں آجائیں ہمیں سمجھ نہ ہے اپنے دائرے میں جو چیزیں سمجھ میں آسکتی ہیں ان کو جن انسانوں نے اپنے آپ کو اس دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی وہ گمرا ہو ہے یہ اللہ کی بڑی مہرمانی ہے کہ اس نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ہماری لیمٹیشنز کیا ہوں چنانچہ یہاں تو سراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ تم ان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے اس وجہ سے ہمیں سرینڈر کر دینا چاہیے بالکل ایسی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں زیر رسک پا رہے ہیں لیکن تمہیں اس پر شعور نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا جیا کہ نہیں ہے تو ہمیں کیسے ہو سکتا ہے بالکل ایسی جیسے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آیات متشابہات ہیں ان کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ یہی وہ چیز ہے جس قرآن نے کہا کہ یہاں سے گمراہی کا دروازہ کرتا اس لئے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ تم نہیں سمجھ سکتے تو اس میں مجھے یہ پتائی درچسپی کیسے پیدا ہو رہی درچسپی بہت ساری چیزیں جن کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے سار ایک بات چھوٹی پڑا صاحبہ پتائیے نہیں جی ریا صاحب ریا صاحب کی آج نہیں آرہی سار ایک بات میں کر لوں شب صاحبہ جی سار سار سلام علیکم آپ شب مذہبہ کریں آپ سار چھوٹا سا سر میں سر سر میں آپ سے دفاع سنا تھا کہ نماز میں ایک طرف سلام پھیرا جا سکتے ہیں تو سر کیا واقعی یہ ہم نماز ختم کر سکتے ہمیں سنت سے ملتی ہے منس سار تین کیو سر نہیں میرے سر جب میں نہیں گزارش کی کیا سا ہو سکتا ہے تو آپ کیا پوچھنی ہے کیا ہو سکتا ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سنت طریقہ ہم کو پہنچا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ رسول اللہ کے ذریعے سے ایسے کہ پوری امت میں اس پر اتفاق ہو گیا اور اس اتفاق میں کوئی اختلاف نہیں ہے سب مات دیں تو نماز کے بارے میں اور نماز کے سلام کے بارے ایک طرف کے بارے میں تو سب ہی کرتے ہیں دوسری جانب اصل میں اس سلام کی تکمیل ہے تو بہت سی چیزیں ہمارے ہاں جو بعض معاشروں میں رائج ہو گئیں گی وہ اصل میں کسی اچھے عمل کی تکمیل ہے اور وہ اچھی بات ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ نہ کیا جائے تو عمل نامکمل ہوتا ہے اس میں اپنے ذہن کو ٹرین کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ہم دیکھتے چلے آرہے ہیں اس سے مختلف بھی دین تھی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں اور اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب ہم کو خانہ کعبہ اور مسجد نبی کی تصویریں صبح و شام نظر آتی ہیں تو ہمارے سب کانٹیننٹ کے مسلمان بہن بھائی نماز لوگ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کوئی رفعہ دین کر رہا ہے کوئی رفعہ دین نہیں کر رہا ہے کوئی ہاتھ باندھے ہوئے کوئی ہاتھ نہیں باندھے ہوئے تو یہ سب طریقے رائج سنت متواترہ وہ ہے جو تمام مسلمانوں میں متفق اگر کہیں کوئی اختلاف ہے تو آپ سمجھئے کہ وہ ایک اضافی عمل ہے بہتر چیز ہے یعنی اختلاف اس میں ہے کہ وہ بہتر ہے یا کم تر جی اب آپ ریاض سب کر سکتے سلام علیکم سر علیکم سلام جی پوچھئے نہیں کوئی آواز کا مسئلہ ہے آواز اگر آپ ٹھکے کر دینا تو وہ شاید وہ پڑ لو نہیں وہ بہتر نہیں ریاض آپ لکھ لیجے آپ کے آواز بہت ہی ٹھوکی آ رہی ہے آپ رائے کرم اپنی بات کو ٹھک کر دیجئے کیونکہ آپ کی آواز بلکل ٹھیک نہیں آ رہی جی آپ لکھے کریے سوال میں یہ کہہ رہی تھی جیسے سر فجر کی جو سنت ہوتی ہے نماز جو فر سے پہلے دور رکھت پڑھتی ہیں تو جیسے ہمارے فجر کا ٹائم ہوتا ہے آج کل فجر کا ٹائم جو ہو رہا ہوتا ہے میں اس ٹائم پہ ازان نماز پڑھ لیتی ہوں تو اگر ایک دو منٹ پہلے سنتیں پڑھ لیتی تو بھی حرش تو نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو نفل ہوتی ہیں آپ کو سمجھائی سوال کی اگر فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے تو آپ تو نماز پڑھنے نہیں چاہیے لیکن اگر نماز کا ٹائم شروع نہیں ہوا ہے تو چاہے فرض ہوں یا نفل وہ بہرحال اس وقت کی جو عبادت ہے وہ عبادت آپ کی جانب سے نہیں ہوئی البتہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ فجر کا ٹائم ہوا یا نہیں ہوا اس کا انحصار اس پر نہیں ہے کہ آپ کو آزان کی آواز آئی ہے کسی مسجد سے نہیں آئی ہے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ جو فجر کا ٹائم ہے آپ نے اس ٹائم پر نماز پڑھی یا نہیں پڑھی اور وہ ٹائم عام طور پر ہمارے ہاں ایپس میں بھی ہوتا ہے اخبارات میں بھی ہوتا ہے جہاں سے چاہیں آپ دیکھ لیں ہا البتہ یہ ضرور ہے کہ عام طور پر فجر کی نماز کے لیے آزان سی ٹائم پر ہوتی ہیں جیسے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو آزانے ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ نے فجر کی نماز کے ٹائم سے پہلے نفل پڑھنے تو یہ فجر والے نہیں ہوں گے محض اس وجہ سے کہ آپ نے نفل پڑھنے ہیں تو نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے چاہے فرض ہوں چاہے نفل ہوں وقت پڑھنا چاہیے سمجھ سمجھ شکریہ شکریہ سمجھ خبنم زائبا جی سر میں سوری سر میں تھوڑا اور کلیر کرنا چاہیے ہی ہی مائن کو تھوڑا سا مجھے انیو یہ لگا سر یہ سلام والی بات سر کیا پریکٹیکلی یہ پڑھی جاتی ہے سر میں حرم کی اور مہچیز نمتی کی دیکھتی سی بھی جگہ دنیا میں آپ کو اصل میں کیونکہ اتفاق نہیں ہوا ہے ورنہ اس کی مثال ہمارے اپنے معاشرے میں ہم مرد خواتین تو کمی پڑتی ہیں نماز جنازہ تو اس میں بہت سے لوگ ہیں جو نماز جنازہ میں ایک طرف سلام پیر کے اس کو ختم کر دیتے تو اس میں یہ بات معلوم ہے اور سلام کے بعد نماز ختم ہو سکتی ہے اور آپ کو کوئی مثال ملے جس میں آپ اگر میری بات سے مختلف بات کو ماننا چاہتی ہے تو بڑا مشکل کام ہے اس لیے آپ کو پوری امت کے عمل کا جائزہ لے بتانا پڑے گا دیکھیں ہر جگہ یہ کچھ ہو رہا ہے میں تو آپ کوئی ایک مثال دے دوں کہ اس میں ایسا نہیں ہو رہا تو بہت کافی ہو گا اور میں نے گزارش کی کہ رماز جنازہ میں تو اس کی مثال ہم کو ایسی نظر آتی تو اس کا مطلب بھی ہوا کہ دونوں طرف سلام پھیر یہ بہتر بات ہے اچھی بات ہے لیکن اس کو لازم نہیں قرار دیا گیا مجھے یہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ میں ریاض صاحب کا سوال لکھا وہ کہاں دیکھ سوال لکھا وہ میں پڑھ کے سنا دوں کہ چیٹ کہاں ہوتا ہے جانے میں بلکل نہ آج میں نے دو حضرات کو مجھے اپنے اس سے نکالنا پڑا اس لئے کہ وہ سکرین پیارے تھے اور مجھے نہیں بلکل معلوم پر اٹھیا کرنا ہے اسلام علیکم سر کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا بھی اس کا سوال تھا فرا صاحبہ آپ نے سوال نہیں کیا ابھی تک آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے میں پتہ نہیں سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی لکھنا کیسے اور بول کیسے نہیں آپ بول کے سوال کیجئے نا اچھا آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے اچھا سر یہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آج آپ کا میں نے وہ کینٹ کروپ میں پڑھا تھا کہ زکاة جو آپ جونری پہنتے ہیں اس پہ زکاة نہیں ہے یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے پہلے ٹو سینٹنسز اس کے یہ ہی تھے وہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے یا کہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ جیسے لوگ انویسمنٹ کے لیے گولڈ رکھ لیتے ہیں تو اس پہ زکاة ہے اور جیسے ڈیلی ویر کی شادیوں پہ تو اس پہ زکاة نہیں نہیں اصل میں میں تو اس سوال کا جواب دیا تھا جس میں یہ کلیم کیا گیا کہ ایسا نہیں ہوتا اور میں نے کہا تھا کہ نہیں زکاة دینے کے لیے جو آپ کے پاس اساس کی ویلی ہونا ضروری ہے اس ویلی میں بڑھوتی اضافہ یہ ضروری نہیں ہے جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا یعنی کسی اور نے مجھے ایک سوال کا جواب بھیجا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کسی ایسٹ کی ویلی میں اضافہ نہیں ہو رہا تو اس پر اضافات نہیں ہے تو میں اس کے جواب میں کہا تھا نہیں ایسی بات نہیں ہے ایسی کے لیے ضروری ہے کہ سیونگ ہو اور اس کو آپ استعمال نہ کریں اور اس کی ویلی ہو اچھا جناب مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی سوال نہیں رہا اور انفورچنیٹلی میں ریاض صاحب کا سوال دیو نہیں پا رہا کہ وہ لکھا سوال بتا دوں اگر آپ پڑھ کے سنا جی سر انہوں نے لکھا ہے کہ جو آپ نے آئے تب ہی ہم نے پڑھی ہے اس میں کہ آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم ان پر ایک پردہ ڈالتے ہیں جبکہ ان کا سوال یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ پردہ ختم ہونا چاہیے یہ سوال پوچھا ہے سر آپ کو آگی سمجھ میں جو سمجھاؤں میں اسی کا جواب دے سکتا ہوں اگر آپ کا سوال اس پہلو سے ہے کہ بھائی قرآن تو ہدایت دینے کے لیے ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن ہدایت کے لیے ایک ایغام لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور ہدایت دینے والا رب کہتا میں نے ہدایت نہیں دینی وہ بجائز کہ ہدایت دے وہ پردہ ڈال رہا ہے جو نہیں مانتے انہی کے دنوں سے پردہ اٹھانا مقصور ہے انہی دیکھ یہ سوال ہے انہا تو یہ چاہیے تھا کہ پردہ اٹھایا جاتا تو یہاں پردہ ڈالا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ سوال یہ سوال بلکل بنتا ہے لیکن گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ میں ہدایت دوں گا میں سب کو ہدایت دوں گا میں لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہوں میں نے ہدایت ہی کے لیے لوگوں کی فطرت میں اخلاقیات اور ایمانیات کا ایک اثر رکھا ہے اسی فطرت میں جو کچھ موجود ہے اس کو مزید نمائع کرنے کے لیے میں نے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنے پیغامات دے جائیں یہ سب میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ ہدایت پائیں لوگ آخرت میں کامیاب ہوں مگر اگر کچھ لوگ زد کر بیٹھے ہیں نہ ماننے کے لیے وہ اسرار کر رہے ہیں تو پھر یہ میرا قانون ہے جو ہدایت کی طلب نہیں کرے گا میں اس کو ہدایت نہیں دیکھا اچھا آپ کو اس میں جو بات عجیب سی لگ رہی ہو بھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم پردہ ڈال دیتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے آپ اگر بات کو سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں آپ اللہ کی بات چیز ہوتی ہے جو آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی باوجود اس کے کہ وہ سمجھ نہ چاہتا اور وہ بیچین ہوں یا عامی ہوں یہ دنیا بہت جل ختم ہونے والی موت کسی وقت بھی آسکتی اگر کوئی بے وقوف احمق انسان دنیا کا اتنا زیادہ گرویدہ ہو گیا لالچی ہو گیا کہ وہ تائجی کہ مجھے کوئی درچسپی نہیں اس پیغام میں نے تو دنیا کو پانا تو پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک خاص موقع کے بعد ہم پھر اس کو ادایت سے محروم کر دیتے ہیں اور یہ جو بات بیان کی ہے اس کے بیان کرنے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ نبی کو تسلی دی جا رہی اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے آپ کی بات میں کوئی نہیں نہیں ہے اصل میں ہم نے ان کو محروم کر دیا ہے اس لیے کہ ہم نے ان کو قابل نہیں پایا موقع بہت دیا تھا بہت جن کے ساتھ حق پانے کے امکانات پیدا کیے تھے انہوں نے ضائع کر دی یہ ایک دو دن کا قصہ نہیں یہ عمر بھر کا رویہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا تفسر ہے ٹھیک ہے جناب انشاءاللہ پھر اگلے جنہیں پھر ملقات ہوگی السلام